ہسٹری شیٹر انکور ڈانگی نے گھر میں فانسی کا فندہ لگا کر کیا سوسائیٹ جھولتا ہوا ملاشہ اور جنجنو جلے کے چڑھاوہ تھانا انترگت گاؤں اوجدو نیوازی تیس ورشی ہسٹری شیٹر اپرادی انکور ڈانگی نے گھر میں فانسی کا فندہ لگا کر آتھمتیا کر لی حالانکہ آتھمتیا کرنے کے کارنوں کی جانکاری ابھی سامنے نہیں آئی ہے چڑھاوہ تھانا آدھکاری لکشمی نارانٹ سینی نے بتایا کہ اوجدو گاؤں کے رہنے والے انکور ڈانگی نے شکروا رات کو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں فانسی کے فندے پر جھول کر جان دینے بابت اس کے بھائی حریش ڈانگی پتر ہوشار سنگھ نے ریپورٹ دی ہے ہسٹری شیٹر کی پتنی پریہ کے مطابق رات کو انکور ڈانگی کھانا کھا کر سویا تھا تتہا مدھی راتری کو مکان کے ایک کمرے میں انکور فانسی کے فندے پر جھولتا ہوا ملا پتنی دے جب فندے پر انکور کو جھولتا دیکھا تو اس نے اس بارے میں پریجنوں کو بتایا وے پولیس کو بھی سوچنا دی سوچنا پر پہنچی چڑھا ہوا پولیس ٹیم نے گھٹنا اسطل کا موقع معاینا کیا تتہا شاو کو موڑشری میں رکھوایا اس کے بعد صبح ڈاکٹر جتیندر یادہ وے ڈاکٹر دیویندر چاہر آدھیک کی ٹیم نے شاو کا پوسٹ مارڈم کیا اور پولیس نے شاو پریجنوں کو سوپ دیا بتا دے کہ مرتک دانگی نے ایک پیر وے ایک ہاتھ کے پلاسٹر بندہ ہوا تھا تتہا چھوٹے ابھی کس دن پہلے ہوئے جھگڑے میں اس کے آئی تھی پولیس کے مطابق سوسائٹ کے دوران انکور کے شریر پر کسی پرکار چھوٹ کے کوئی نشان نہیں پائے گئے ہیں حالکہ مرتک کے بھائی کی ریپورٹ درشکر پولیس سوسائٹ ماملے کی گہرائی سے جانچ کر رہی ہے کہ آخر کس وجہ سے چلتے ہسٹری شیٹر انکور دانگی نے اپنی جان دی بھائی دانگی دوارہ سوسائٹ کرنے کی خبر آگ کی طرف فیل گئی چاروں اور یہ ہی چڑچا رہی کہ آخر اس نے سویم سوسائٹ کیا ہے یا کسی طرح کی ساجس کا شکار ہوا ہے فیلحال پولیس آتمتیہ ماملے کے کارنوں کی جانچ میں جڑ گئی ہے بتا دے کہ ہسٹری شیٹر انکور دانگی اپنے ہی گھر میں فاسی کا فندہ لگا کر جان دینے والا ہسٹری شیٹر نہیں تھا بیرو ریپورٹ چیپور